موسیقی ناظرین اگر ہم کوئٹا ریلوے اسٹیشن کی بات کریں تو یہ ٹریک جو ہے یہ گیارہ سو ستر کلومیٹر اگر ہم جائے تو یہ لاؤر اور پشور سے بھی ملتا ہے اور کراچی بھی یہ ٹریک جاتا ہے ناظرین یہ ٹریک جو ہے ایران کے شہر زائدان سے بھی ملتا ہے ہم جاتے اس حوالے سے ڈی ایس کوئٹا ریلوے اسٹیشن جو انیف گل صاحب ہے اس حوالے سے ہم اس سے بات کریں گے اور مختلف رائے لیں گے آپ کو ریلوے اسٹیشن کوئٹا بھی دکھائیں گے کہ اس کی حالت ابھی کتنی امپورومنٹس میں آئی ہے آئیے ہمارے ساتھی رہیے موسیقی 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 ریلوے سٹیشن تباہ ہو گئی پھر انیس سو انتالیس کو یہ واپس یہ بیلڈنگ تعمیر کی گئی ریلوے سٹیشن کی اس حوالے سے کچھ لوگ کڑے ان سے تاثرات لیتے وہ ہمیں ریلوے سٹیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے خاص طور پر جو یہاں کے ڈی ایس ہے آنیف گل صاحب انہوں نے کافی امپرومنٹ یہاں پلائی ہے صفائی کے حوالے سے صفائی ماشاءاللہ میں کافی نظر آ رہی ہے اس حوالے سے ہم پوچھیں گے ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا کہنا چاہتے ہیں ریلوے سٹیشن کوئٹا کے حوالے سے اور اس میں کتنی پرومنٹ آئی ہے کتنی ٹرینے اس پر چلتے ہیں سرسٹرم میں یہاں پر جو ہے تین ٹرینے چل رہی ہیں جعفر بکٹی ایکسپریس اور بولان ایک چمان ہے تو یہ چار ٹرینے تقریباً ہو گئی تو مطلب یہ ہے کہ پہلے سے بہتر ہوئے ہیں ڈی ایس آنیف گل صاحب جب آئے اس نے کتنی پرومنٹ لائی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھ لیا بیدو یہ سکوٹی والے بھائی کھڑے ہیں سکوٹی بھی بہتر ہے اور تو اچھا نظام مطلب پہلے سے بہت کافی بہتر ہوئے ہیں تو مزید اگر کچھ اور ٹرینے بھی اگر جیسے پہلے چل رہی تھی اگر وہ چل جائے تو اور بہتر ہی آئی ہے جی آپ آجائے گی آپ کیا کہنا چاہتے ہو آپ کا تعلق آسے ہیں میرا تعلق بھی بہتر ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی ایس صاحب کے آنے سے یہاں پر بہت اچھا نظام ہوا ہے سکوٹی کا نظام بہتر ہے اور ٹرینوں کا نظام بہتر ہے ٹرینے ٹیم پہ جاتی ہیں اور ٹرین سے آتی ہیں اور چاہیے کہ ان کو اور مزید ٹرینوں کا ضعفہ کیا جائے کیونکہ مسافروں کو بہت پریشانی ہیں تین ٹرینوں سے ان کا جو آنے جانے میں بہت مشکلات ہیں لہذا پہلے کی تھرہ آباسین یا کوئی اور ٹرین بھی چلائی جائے ناظرین ان کی رائے اپنے سن لیں ان کا کہنا تھا کہ مزید ٹرینوں کی تعداد جو ہے وہ بڑا دی جائے کیونکہ تیس سے پینتیس لاکھ آبادی سورت کوئٹا شہر کی سو دیس تری ٹرینز آر نوٹ انف ہو دیم اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ٹرینوں کی جو تعداد وہ بڑا دی جائے سفائی کافی سفائی میں کافی امپرومیٹ ہوئی ریلوے سٹیشن میں اور کافی جو بلڈنگ ہے وہ ماشاءاللہ بھی خوبصورت نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے جب سیکیورٹی کی بات کی جائے سیکیورٹی بھی کافی ٹائٹ نظر آ رہی ہے اور بھی جاتے ہم کوشش کرتے کہ ڈیس آنیب گل صاحب سے ہمارے رابطہ ہو جائے اور ہمیں اس حوالے سے وہ مزید تاثرہ دے کہ مزید وہ کتنا امپرومیٹ لائیں جاتے ہیں ہماری ساتھ دے وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی آپ بتا دے ٹرنگ اب کہا جا رہے ہوں یہاں سے میں کوئٹہ سے جا رہا ہوں تبٹ ایک سے کیا کیا امپرومنٹ نظر آ رہی ہے کیونکہ پہلے جب ساد رفک صاحب سے پہلے یا یہ ریلوے سٹیشن کافی زبو علی کا شکار تھا ابھی کتنی امپرومنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ٹائمنگ کا سکوٹی کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ باقی مطلب کے اس کی جو سولیات ہیں اس سب کا پہلے سے امپلیمنٹ ہوئی ہے اس میں کافی ساری ابھی مسافروں کو کوئی تنا مطلب تنگ نہیں ہوتے پہلے سے بہتر آنے جا لازت سفر آپ نے کب کی تھی لازت میں نے تیسری منت میں کیا تھا اچھا تو کیا کتنی چینجز آپ کو نظر آئے پہلے بھی آپ نے سفر کی ہوگی تو کیا کیا امپرومنٹ آپ کو نظر آ رہے اور سیکیورٹی کا جیسا آپ نے بتایا کہ سیکیورٹی کا جو امپرومنٹ تھی وہ کافی بہتر تھی کیونکہ ار جگہ چیکنگ ہو رہی ہے آلات بھی اسی طرح ہے تو چیکنگ ہونی چاہیے کیا کہنا چاہتے ہیں سیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے سب سے زیادہ جو چیز ابھی جس میں انہوں نے امپلیفکیشن کی ہے وہ سیکیورٹی ہے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک ڈبے میں تقریباً پولیس والے جو ہے یا ایٹی ایف والے جو ہیں وہ ہر ایک سولڈر کھڑا ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک بندے کی تھرلی چیکنگ ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ سکیورٹی میں امپلیمنٹ ہی سفائی کے حوالے سے اب کیا کہنا چاہتے ہو سفائی کے حوالے سے بھی جہاں تک ہے تو جافر کا تو بہتر ہے نظام لیکن باقی جو ٹرین ہے ہے کوئٹا ہے اس میں تھوڑا بہت مطلب ہے کہ کمی ہے ابھی بھی اس میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اچھا ٹرینے پہلے ٹیم پہ نہیں جاتی تھی ابھی کیا ٹرین پہ جاتی ہے ابھی بالکل ٹائم پہ جاتی ہے جی ناظرین جیسی اس کی رائے آپ نے سن لی اس مسافر کی ان کا کہنا ہے کہ ابھی کافی امپلومنٹ آئی ہے کیونکہ جیسی نئے ڈی ایس صاحب آنیف گل صاحب آئے تو خاص طور پر کوئٹا ریلویس ٹیشن کا جو ہے وہ کافی فرق پڑا ہے وہ ٹیم پہ ٹرین جو ہے آسی ڈپرچر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہے وہ کافی ٹیٹ کیا گیا ہے اور بھی لوگوں سے تاثرات لہتے آئے ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں موسیقی موسیقی سامان بک کرنا بہت فائدمند چیز ہے بجائے ٹرکوں سے آپ ریل میں بک کرائیں تو سامان جلدی پہنچتا ہے اور ٹھوٹ پھوٹ بھی نہیں ہوتی ہے اور یہاں کرائے بھی کم ہیں اور اس دور میں جو ہے ڈی ایس صاحب جو آئے ان کے دور میں ابھی یہاں ارننگ پہلے بہت کم تھی چار پانچ سار بھی لیکن ابھی یہ دیلی ارننگ دو لاکھ روپے ہوئی ہے اور یہاں بہت ترنیل بنتی اور ریل کا سفر بہت اچھا ہے ناظرین ان کا کہنا ہے کہ جب سے یہ نئے ڈی ایس آئے آنیف گل صاحب تو کافی امپرومنٹ آئی ہے اور کرایا جو ہے ان کا بیس پرسنٹ جو ہے باقی جو کوچز میں لوگ مال بھیجواتے ہیں ان سے کم ہیں اور یہاں پہ سیفٹی بھی مال کا کہ اس کا ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہوتے جاتے اور بھی لوگوں سے اس حوالے سے تاثرات لیتے آئیے ہمارے ساتھی رہی ہیں جی آپ کیا کہنا چاہتے ہو فریج آپ نے منگو آیا کراچی سے اور سیف ہی یہ پہنچا ہے یا کوئی مشکلات تھا نہیں نہیں سیف پہنچ گیا ہے اللہ کا شکر ہے سامان حفاظت میں آگئے یہاں پہ تو بس شکر ہے کہ سئی سلامت ہے یہاں سے آگیا ہے کراچی سے بھیجا تھا ہم نے تو کوئیٹہ سے آج ہمیں اس کو لے رہے ہیں کیا آپ مطمئن ہو ریلوے کے جو امپورٹ ایکسپورٹ مطمئن ہے جی جی اچھی سروی سے سامان لانے آنے کی صحیح پہنچ جاتا سامان ان سے پوچھتے ہی سوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی آپ اپنا ڈیزیگنیشن بتایا آپ کیا ڈیزیگنیشن میں سینئر کمرشل اسیسٹنٹ ہوں یہاں پہ کوئیٹہ پارسل میں اور سامان ماشا اللہ یہاں سے بہت زیادہ جا رہے ہیں لوگ بھی مطمئن ہیں لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کا برپور تاؤون ہے ہمارے اغسرات بھی بہت اچھے ہمارے سے تعاون کرتے ہیں اور فیور بھی کرتے ہیں تو مال کھا کھا جاتا ہے مال یہ کوئیٹہ سے پورے پاکستان میں جاتا ہے تقریبا جہاں بڑے بڑے اسٹیشن ہے جہاں تو تقریبا یہ بتا دیں گورنمنٹ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ جو مال مختلف شہروں کو جاتا ہے گورنمنٹ کو بہت تقریبا ہے ہمارے پارسل سٹاف کی ڈیلی کی تقریبا ہے یہ پیشلی گورنمنٹ سے بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے اور گانیوں کے ٹیمینگ بھی بہت اچھے ہوگے جس کی وجہ سے جو ہے کہ اس میں ہمارے ارننگ میں کافی زافہ ہوگی اور ہمارے روز نیوز کے توسط آپ ناظرین کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ وہ جیسے لوگ سوچتے ہیں وہ باکی کوچز وغیرہ میں سامان بجواتے ہیں تو وہ کیا کرے ہیں تو ترینوں میں کتنی ابھی امپرومینت آئی ہے کوچو سے بہتر تو ریلوے اس لیے کیونکہ اس پہ سامان ڈیمیج اور خراب نہیں ہوتا ہے خاص طور پر جو ہمارے لگجوان جو ہمارے افسران کے تفسی سے لگ رہے آج کل وہ لگجوان وہ دبا سامنے لگا ہوئے ہیں اس پہ سامان یہاں سے بند ہوتا ہے وہیں جا کے کلتا ہے یہاں پہ کوئی ان لوڈنگ ان لوڈنگ نہیں ہوتی جبکہ روڈ پہ آپ کو پتے جٹکے ہیں سامان ڈیمیج اور خراب ہوتا ہے یہاں پہ نہیں ہوتا ہے ناظرین اس وقت میں ریلوے اسٹیشن کوئیٹا کے کیفے کے باہر کڑا ہو اندر جاتے کہ اس کو کس طرح بنایا گیا اور اس حوالے سے ڈی ایس آپ سے بھی پوچھتے ہیں ناظرین جیسے ڈی ایس آنیف گل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہم اس سے مزید بھی تاثرات لیں گے ریلوے کے حوالے سے اس کیفے کے حوالے سے وہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ کیفے تو کافی خوبصورت بنی ہوئی ہے سر اس حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو اگاہ کریں اصل میں جب میں نے چارج لیا تو یہاں پہ ایک سٹاف کی ڈیمینڈ تھی کہ ہمارے پاس کنٹین نہیں ہے تو آفیسز نے کہا کہ ادھر کنٹین کی ضرورت ہے میں نے کہا کہ کنٹین تو آپ کو علاو کر دیتے ہیں لیکن یہ نومل کنٹین نہیں ہونی چاہیے ایسے ایک کیفے بناتے ہیں جس کا انوارنمنٹ خوبصورت ہو جہاں پہ اچھا فوڈ سرب ہو جہاں پہ بیٹھ کے سب کو یہ احساس ہو کہ وہ ایک اچھے محول میں بیٹھے ہیں بائزت ہونے کا احساس ہو خوبصورتی کا احساس ہو تو پھر ہم نے جس ہمارے جو کنٹریکٹر ہیں پرانے ریلویز کے ان سے کہا کہ آپ ادھر جو ہے نا وہ کیفے اسٹیبلش کریں تو یہ ہم نے ایک پارٹنرشپ کی ہے جس میں سارا خرچہ کنٹریکٹر نے کیا یہ ریلویز کی اس میں زیرو انویسمنٹ ہے لیکن میری شرط یہ تھی کہ سٹیٹ آف دی آرٹ کام ہو خوبصورت کام ہو اور جو انفرسٹرکچر بنے وہ بہترین بنے تو یہ ہم چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز اس لیے لے رہے ہیں تاکہ ہمارے سٹاف انکرج ہو اور موڈلز آف ایکسیلنس میں اس لیے کریئٹ کر رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ یہ اس یہ کنسٹرکشن کا میار ہے یہ انٹیریر ڈیکوریشن کا میار ہے یہ فوڈ کا میار ہے تو اچھی چیزوں کی لوگوں کو عادت پڑے گی تو لوگ اچھائی کی طرف جائیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت بہترین چیز ہے لیکن اگر آپ اس کیفے میں بیٹھ کے چاہے پیئیں اور آپ لاہور میں جا کے کسی کیفے میں یا کراچی میں بیٹھ کے کسی کیفے میں چاہے پیئیں تو آپ کو زیادہ فرق کا احساس نہیں ہوگا اور یہ میں نے کینٹ میں میں گیا ہوں وہاں پر کافی جو کافی شاپس ہیں کیفے میں نے وزٹ کیے ہیں آپ خود بھی وزٹ کیجئے گا اور آپ نے یہ کیفے دیکھا ہے ماشاء اللہ یہ کسی طرح سے بھی اپنے میار میں ان سے کم نہیں ہے تو میرا مقصد یہ تھا کہ ریلوے میں میں ایک بینچ مارک سیٹ کرووں تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہم نے یہ بینچ مارک سیٹ کیا ہے اب ہمارے سٹاف ڈیوٹی آورز میں یہاں آتے ہیں چائے بھی پیتے ہیں لنچ بھی کرتے ہیں سینڈوچ کھاتے ہیں کوئی مہمان آجائے اس کے لیے یہاں سے چیزیں منگواتے ہیں تو لوگوں کو بھی ایک اچھا فود آویلیبل ہے اور اس سے ریلوے کی بھی عزت میں اضافہ ہویا اور خوبصورتی میں بھی ہمارے آفیس پرمیس اس کی اضافہ ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں خود اپنی آنے ناظرین اس وقت ہم ریلوے سٹیشن کوئیٹا میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈی ایس صاحب انیب گل صاحب موجود ہیں جائیں گے ابھی ٹرین میں بیٹھیں گے جافر ایکسپریس اس وقت روانہ ہو رہی ہے تو اس حوالے سے جائیں گے ڈی ایس صاحب سے تاثرات لیں گے کوئیٹا ریلوے کے علت کی حوالے سے اور ایمپرومیٹ کے حوالے سے کی کتنی ایمپرومیٹ آئی ہے کچھ سالوں میں آئیے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ناظرین اس وقت ہم بیٹھے ہیں جافر ایکسپریس میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کوئیٹا ڈی ایس انیب گل صاحب اس سے کچھ تاثرات لیں گے کوئیٹا ریلوے کے حوالے سے اور ہم یہ بھی یہ ایٹ کرنا چاہو کہ ٹرین جویں فکس نو بجے یہاں سے روانہ ہو گئی اور ہمیں ماشاءاللہ کافی صفائی بھی نظر آئی یہاں پہ کیونکہ جب پہلے میں نے سفر کی تو یہاں پہ صفائی نہیں تھی جب سے ٹیلنٹیٹ ڈی ایس صاحب انیب گل صاحب آئے تو کافی ایمپرومیٹ آئی ہے خاص طور پر ریلوے اسٹیشن کوئیٹا میں انیب صاحب سب سے پہلے میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں کہ آپ نے یہ منصب سنبھالی تھانکیو ویری مچ خوشامدید آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ ریلوے پرمیسز بایا اور ریلوے کے بارے میں آپ نے پروگرام کرنے کا سوچا آپ کا بہت شکریہ میں آپ کا اور آپ کی انتظامیاں کا مشکور ہوں پکہ آپ نے دیکھا کہ ٹرین ڈاٹ ٹائم پہ روانہ ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ آج نہیں کہ آج آپ آئے ہیں تو یہ ڈاٹ ٹائم پہ ہے یہ ہماری پنکچولیٹی پیچھلے تین مہینوں سے اسی طرح سے چل رہی ہے اور ہماری اوورال پرسنٹیج اس وقت پنکچولیٹی کی نائنٹی پرسنٹ کے قریب ہے اور ایکسیپ یہ کہ کوئی بہت کوئی فنی خرابی آ جائے کسی لوکوموٹیف میں یا کوئی اور جو اے نہ وہ حادثہ ہو جائے اس کے علاوہ گاڑیاں اب نالیٹ چلتی ہیں اور نالیٹ پہنچتی ہیں تو یہ بہت بڑی امپروومنٹ ہے اس میں صرف میں ہی نہیں ہوں میری پوری ٹیم میں ہے اس میں شامل ہے اور اس کے علاوہ ہمیں مکمل سپورٹ ہے جناب خاجہ ساد رفیق صاحب کی جو فاقی وزیر ریلوے ہیں ہمارے چیف ایگزیکٹیو آفیسر جاوید عربوبک اور چیئر پرسن ہماری میڈم پروین آگا بلوچستان کے ریلوے اس پہ ان کی خصوصی توجہ ہے اور انہوں نے مجھے اس منڈیٹ کے ساتھ بیجا ہے کہ یہاں پہ ہم پرابلمز کو ایڈنٹیفائی کریں جو ویک ایریہ ہے ان کی نشاندہ ہی کریں اور ویک ایریہ اس کو ایمپروو کرنے کے لیے جو سلوشنز ہم لوکل لیول پہ کر سکتے ہیں وہ یہیں پہ کریں اور جو لوکل لیول پہ نہیں کر سکتے ہیں وہ کیس بنا کے منسٹری اور ہیڈکوارٹر کو بیجیں اور وہ مکمل طور پہ بلوچستان کے ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ دینا چاہیے اور وہ مل بھی رہا ہے اب جب ہم اسٹیشن پہ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا سکیورٹی کے لیے ہم نے خاصے انتظامات کیے ہوئے تھے جب میں نے چارج لیا تو یہاں پہ مجھے پولیس کی طرف سے یہ پروپوزل آئی اور ہمارے کمرشل سٹاف کی طرف سے کہ ہمیں بڑی پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ لیڈی پیسنجرز کو جب اگر چیک کر رہا ہو تو وہ ہمیں اوپن میں کرنا پڑتا ہے تو میں نے جس طرح سے ائرپورٹس پہ لیڈیز کے لیے سپیشل کیبنز بنے ہوتے ہیں اسی طرح کا کیبن آپ نے دیکھا ہے ابھی کے بنوایا ہے تو یہ ہم نے لوکل ایفرٹ سے کیا ہے اس کے علاوہ جو کوئٹا سٹیشن ہے اس کی اوورال اپگریڈیشن کا پلان بھی ہے ہم نے بلوچستان میں پانچ سٹیشنز ایڈنٹیفائی کیے ہیں چمن ہے تفتان ہے جو ہمارے بارٹر کروسنگ پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ کوئٹا ہے سی بھی ہے جو ہمارے بہت امپورٹن سٹیشنز ہیں اور سی بھی ہر نائی سیکشن آپ کے اس پہ ہم نے بحالی کا کام شروع کر دیا تو ہر نائی سٹیشن ہے ان پانچ کو ہم نے موڈل سٹیشنز کی طور پہ چوز کیا ہے اور ان کی ہم کمپریہنسیو اپگریڈیشن کریں گے جس میں بیٹنگ رومز کو بھی اپگریڈ کریں گے پلیٹ فارمز کو بھی ٹائلٹ کریں گے بیلڈنگز کو بھی امپروف کریں گے اور اس میں جو نئی پیسنجر فیسیلیٹیشنز کے لیے سیکیورٹی کے لیے جو میئرز لیے جائیں گے وہ ہم اس پلان میں انٹیگریٹ کریں گے اچھا سر یہ بتا دے پہلے کے عدوار میں جتے پہلے جتنے بھی منصب ہمارے منسٹر صاحبان اور پرام منسٹر صاحبان جو منصب سنبالے تھے تو صفائی آپ یہ نہیں تھی اور بلوشتان کو کافی نظر انداز کیا گیا تھا تو کیا وجہ تھی جو پہلے بلوشتان کو نظر انداز کیا گیا تھا ابھی زیادہ پریورٹی دی جاری ہے اصل میں بھائی جی قویسٹن ہے لیڈرشپ کا اور لیڈرشپ بڑی امپورٹنٹ ہے کسی بھی چیز کی ڈیویلپمنٹ کے لیے اور یہ میں بغیر لگی لپتی یہ نہیں کہ وہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں میں نے خاجہ ساد رفیق جیسا مہنتی سیاست دان آج تک نہیں دیکھتا ہم خود فخر کرتے ہیں کہ ہم بہت مہنتی افسر ہیں بڑی دیانت داری سے کام کرتے ہیں اور اس ملک کا درد رکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہم سے بھی زیادہ ریلویز کا درد رکھتے ہیں اور بلوشتان کے لیے ان کی خصوصی شفقت اس لیے ہے کہ بلوشتان ایک پسماندہ صوبہ ہے یہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اس نظر انداز کیا جانے کی وجہ سے یہاں پر احساس محرومیں بھی موجود ہیں اور ریلویز ایک ایسا محکمہ فوج کے بعد جو اس پورے ملک کو جوڑتا ہے وفاقی محکمہ یہ اس میں چاروں صوبوں کی سٹیکس ہیں یہ عام آدمی کا محکمہ ہے غریب آدمی کی سواری ہے تو اگر آپ اس محکمہ کو بہتر کریں گے تو اس کے ذریعے آپ غریب آدمیوں کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کی آنرشپ کرتے ہیں ہم آپ کون کرتے ہیں گورنٹ آپ کون کرتی ہیں تو خاجہ سادھ رفیق جب سے آئے ہیں ایک تو یہ کہ ان کو ان کو ایک افیکٹیو منسٹر ہیں پاورفل منسٹر ہیں جس کی وجہ سے گمیٹ ریسورسز بھی ایلوکیٹ کرتی ہیں دوسرا یہ کہ انہوں نے ٹیم نیچے ایسی بنائی ہوئی ہے ان ریسورسز کا میکسیمم شیئر نیچے گراؤنڈ لیول پہ خرچ بھی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اگرچہ جونکہ ریلویز بہت بڑا محکمہ ہے جس میں امپروومنٹ کی ویزیبیلیٹی آنے میں ٹائم لگتا ہے جو ہم نے کام کی ہیں اس سے آپ کی پنکچولیٹی آف سرویس ریلیابیلیٹی آف سرویس آپ کے سامنے ریلویز تقریباً باندھو چکی تھی فریٹ کی گاڑیوں کا تصور نہیں تھا بلوچستان تو کجاد کراچی سے گاڑیوں کا تصور نہیں تھا مکمل طور پر ٹریفک باندھو چکی تھی اب آپ کے سامنے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میجر کمارٹیز میں کراچی سے ہم پورٹ کو پلیئر کر رہے ہیں بڑی کانٹریبیشن ہے ریلویز کی اور ابھی آپ کو میں بتاتا چلوں آپ کے وساطت سے کہ یہ جو کوئٹہ زہدان سیکشن جس میں ریلویز کی طرف سے پاکستان ریلویز کی طرف سے کانٹریبیشن almost negligible تھی پچھلے دس سالوں میں اب ہم اس لیول پہ آگئے ہیں کہ پچھلے مہینے ہم نے ایران کے اٹ پار ٹرینز چلائی ہیں جتنی لوڈڈ ٹرینز ایران نے چلائی ہیں اتنی ہم نے چلائی ہیں اور اس بینے اللہ کے فضل سے ہم زیادہ جا رہے ہیں ہماری ٹرینز زیادہ چلی ہیں ایران کی کم چلی ہیں تو اب مال گاڑیوں میں بھی یہاں پہ ہم وہ جو جمعود تھا وہ توڑ دیا ہے جو ہمارے تاجر ہیں چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں ٹریڈرز ہیں بزنس کمیونٹی ہیں ان کا اعتماد ریلویز پہ بحال ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو ایسی سرویس دیں گے کہ وہ روڈ کو چھوڑ کے ریلوی کی طرف آئیں گے ہم اپنے انفرسٹرکچر کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس میں ہم اس ریجن میں ہم کی پلئئر بنیں خصوصی طور پر پاکستان اور ایران کے درمیان جو ٹرافک چل رہی ہے اس میں ہم میجر پلئئر بننا چاہتے ہیں اور اس کے بعد نیکس ٹیج میں ہم یہ جو اسلام آباد، تہران، استمبول کنٹینر ٹرین سرویس ہے جو ای سی او کے پلیٹ فارم سے چلنی ہے پہلے ہم اس کو تجرباتی طور پر چلا بھی چکے ہیں وفاقی وزیر ریلوی کا یہ پلان ہے کہ اس کو ہم ریگولر بنیاد اوپے چلائیں تو ہوفلی اس سمت میں جیسے ہم کام کر رہے ہیں آئندہ چند سالوں میں آپ کو ایسی امپروومنٹ نظر آئیں گی جس سے بلوچستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگی سر آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگ اگر موجود ہوتے تو یہ کنین امپروومنٹ تو آئے گی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ مزید امپروومنٹ لائے اس فیلڈ میں تو آپ یہ بتا دیسر مزید کیا امپروومنٹ لانا چاہتے ہو کوئٹا ریلوی سٹیشن کو دیکھیں ہم ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اس پہ جو ویٹنگ رومز ہیں ابھی تو ہم نے اس کو صاف سترے بہترین تو رکھا ہوا ہے لیکن اب دنیا بدل گئے گئے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے وائ فائی کا دور ہے مسافر جو عام لوگ بھی ہیں ان کا بھی ایکسپوئیر بہت زیادہ ہے لوگ بیرون ملک بھی سفر کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ جو ویٹنگ لاؤنج ہیں وہ ویسے ہی بنائیں گے جیسے ڈیو بس ٹرمینل پہ ہوتے ہیں یا جیسے ائرپورٹس پہ ہوتے ہیں اس طرح کے ویٹنگ لاؤنج وائ فائی فسیلٹی اور بقاعدہ جو ہے ٹیلی ویژن کی فسیلٹیز کے ساتھ تاکہ لوگ اپنے لئے ٹائم میں اچھے طریقے سے اس کو کر سکیں پھر ہم یہاں پہ سٹالز کو بھی جیسے میں نے ڈی ایس آفیس میں کیفے بنایا ہے انشاءاللہ میں آپ کو وزٹ بھی کراؤں گا جیسے سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہم نے کیفے بنایا ہے اسی طرح میں نے اپنے ڈیویڈنل کمرشل آفیسر سے کہا ہے کہ آپ کوئٹا اور سبی میں تجرباتی بنیادوں پہ سٹالز ڈیزائن کریں تاکہ مسافروں کو اچھا فورد فراہم کیا جا سکے پھر اس کے لاوہ سکیورٹی ہماری جو بہت بڑی کنسن ہے ہم نے پہلے بھی میئرز لئے ہیں ہم نے ایڈیویٹ یہاں پہ لوگ ڈیپلائی کیا ہوں ہیں سکینرز لگائے ہوں ہیں ہمارے ایس پی صاحب ڈیلی موجود ہوتے ہیں ایف سی کی مدد سے ہم گاڑیوں کی سنائفرز ڈاکس کے ذریعے بھی چیکنگ کرواتے ہیں جو پارسل کا سمان ہے اس کی بھی پولیس کلیرنس کے بعد جو ہے نا وہ بوکنگ ہوتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو آٹومیشن پہ لے جائیں ابھی آپ ایس ایس کو آفیس وزٹ آپ نہیں کر سکے پہلے جو کیمرہ تھے جو ہمارے سی سی ٹی وی کیمرہ تھے ان کا لنک سٹیشن سپریڈنڈ کے پاس نہیں تھا پولیس کے پاس تھا صرف میں نے آکے وہ لنک اس کے کمرے میں بھی اس کا کنٹرول دے دیا تاکہ سٹیشن سپریڈنڈ کی نظر ہر وقت ہو سٹیشن پہ کیا ہو رہا ہے کوئی سکیورٹی رسک یا کوئی انوانٹڈ موومنٹ تو نہیں ہے تاکہ وہ اور پولیس بہتر انداز میں کوارڈینڈ کر سکیں کیونکہ اصل میں سٹیشن کے انسار سٹیشن سپریڈنڈ ہے اگر وہ بلائنڈ ہے تو اس طرح کی انٹورڈ سیچویشن میں اس کا رسپانس دیفنیٹلی سلو ہوگا ہم نے اس کو امپاور کیا ہے جس طرح سے پولیس کو امپاور کرتے ہیں وہ بھی اپنے سٹیشن اسی طرح سے جو دیکھ سکتا ہے جس طرح سے ہمارے پولیس کے لوگ ہیلپ سینٹر میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ان سے ہماری کوشش یہ ہے کہ مسافروں کو سیکیورٹی دی جائے ان کے سہولت دی جائے ان کے سفر کو آسان بنایا جائے آرام دے بنایا جائے اور میری جو ہے نا آپ کے توسط سے بلوچستان کے لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ محکمہ آپ کا محکمہ اس کی ٹنلز آپ کی ہیں اس کا کوچز آپ کی ہیں انجنز آپ کی ہیں آپ اس کے مالک ہیں اگر آپ اس کو اونرشپ دیں گے ہم اس میں مزید امپروومنٹ لے کے آسکیں گے اگر لوگوں کی اونرشپ کم ہوگی ہم اگر اپنے طور پر امپروومنٹ لانے کی کوشش کریں گے بھی تو وہ نہیں ہوگی جیسے ابھی آپ نے سٹیشن پر بھی دیکھا تھا کہ مسافر ایک جانا آپ انٹرویو کر کے ہٹے تو اس نے فوراں ہی نسوار بھی نیچے پلیٹ فارم پر پھینک دی تو یہ سیوک سینس ہے اس کا تعلق اب سٹیشن پر ہم جتنے مرضی سوئی پر لگا دیں اگر مسافروں میں سیوک سینس نہیں ہوگی لوگوں میں سیوک سینس نہیں ہوگی تو ہم اس کے میار کو بہتر نہیں کر سکتے تو یہ آپ نے بڑا اچھا انیشیٹیو لیا کہ اس کے توسط سے میں مسافروں تک بھی یہ پیغام پہچھاؤں کہ کسی بھی چیز کو جو ہماری گاڑی ہیں ہیں ان کو بھی گندہ کرنے نہ کریں کوشش کریں چیزوں کو شاپر میں ریپ کر کے ڈسٹ بین میں ڈالیں اسی طرح سے سٹیشن پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی گندگی نہ پھلائیں کیونکہ جو گندگی ہم پھلاتے ہیں وہی ہمارے چہرے پہ پڑتی ہے واپس آگے وہی گندگی ہمارے لیے بیماریاں بھی پیدا کرتی ہے تو یہ صرف ریلوے کا کام نہیں ہے یا صرف حکومت کا کام نہیں ہے پبلک اس میں ایکول سٹیک ہولڈر ہے اور ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے جیسے ترقی آفتہ ملکوں میں ہوتا ہے کہ پبلک بھی ذمہ دار ہوتی ہے حکومت بھی ذمہ دار ہوتی ہے جب دونوں ملکے ذمہ دار ہوتے ہیں تو اچھی سروس آپ کو ملتی ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا محول یہاں پہ پیدا روز نیوز کی توسط آپ ہماری ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں ہم پاکستان ریلویز کے ذریعے ایک جو ہے نا موڈل آف ایکسیلنس کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان ریلویز میں جو معاملات تھے وہ بہت حد تک خراب ہو گئے تھے اور ہم تقریباً ایٹ دی ورڈ آف کلوئیر تھے تو میں ایک امید کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اچھی لیڈرشپ سے کمپیٹنٹ پروفیشنل ٹیم سے پاکستان ریلویز تین سالوں میں واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اس پوائنٹ سے جس پوائنٹ سے واپسی کی امید نہیں تھی تو اس ملک کے مستقبل کے بارے میں بھی مایوس نہ ہو اس ملک میں بھی بڑی ریزیلینس ہے ہمارا ملک بڑا ریسورس فل ملک ہے نیچرل ریسورس کے لحاظ سے بھی ہیمن ریسورس کے لحاظ سے بھی اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر ہم اس ملک کو اونرشپ دیں سارے ملکے تمام کمیونٹیز سارے صوبے ملکے ہم اس کو اونرشپ دیں اور اس کی بہتری کے لئے کام کریں دیانت داری کے ساتھ جان فشانی کے ساتھ تو مجھے کوئی یعنی اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ ہم پانچ سے دس سالوں میں اس ملک میں ٹرانڈ راؤنڈ کر سکتے ہیں تو میرا پیغام آپ کے توسط سے امید کا پیغام ہے کہ یہ ترقی کا پیغام ہے ڈیولپمنٹ کا پیغام ہے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مستقبل میں ہم سرخ روح ہوں گے ہمارا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے اور میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ میری جنریشن کو آپ کی جنریشن کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہم اپنے بچوں کے لئے بہتر مستقبل پیدا کر سکیں جی ناظرین ڈیس آنیف گلد صاحب کی آپ نے رائے سن لی یقینا جو اس نے باتیں کی یقینا یہ جو ہے بلوستان کے پاکستان کی امپرومیٹ کے لئے کہ ہم مزید اپنے ملک پاکستان میں ترقی لائے پروگرام روز نمچہ میں اپنے اور سید ندیم شاہ کو کوئیٹا شہر سے اجازت دیجئے پاکستان پہندہ بات موسیقی